بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہم یوت افیرز ڈپارٹمنٹ کو یوت افیرز سینٹرز کو نہ صرف پوٹا میں بلکہ پورے بلوچستان میں کہ اس کو ڈیولپ کر دیں ہم وزیرالہ بلوچستان ہمارے مشیر صاحب عبدالخالق ہزارہ اور ہمارے سیکٹری صاحب میر عمران گیچکی صاحب کے ہدایت کے مطابق یوت کو پرموٹ کرنے کے لئے برپور اقدامات کر رہے ہیں ہم جلت ہی یوت ٹیلنٹ ہنٹ پرگرام بھی شروع کر رہے ہیں جس میں ہم پورے بلوچستان سے یوت اور جن میں یوت سے مراد ہماری خواتین اور حضرات دونوں وائز این گرلز دونوں جس سے ہم لوگ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس ویب سائٹ جو اس ویب سائٹ پہ ہم اپنے یوت کو انوائٹ کریں گے کہ وہ اپنے ویڈیوز دو تین منٹ کے جو بھی ان کا ٹیلنٹ ہے وہ اپلوڈ کریں اور اس کی سلسلے میں ہم لوگ ایک جوری بھی بنا رہے ہیں جس میں وہ لوگ جوری ان کو سیلیکٹ کریں گے ہماری یہ برپور کوشش ہوئے گی کہ ہم ان کے لئے ماہانہ وظیفہ اسٹائپنڈ مقرر کریں اور ان کو دوسرے صوبوں میں سن پنجاب اور پکے میں ان کو ہم مختلف کالیجز اور انویسٹیز میں بھی ان کے لئے کوٹا مقرر کریں اور ان کو گورنمنٹ آف بلوچستان ان کو برپور سپورٹ اور امداد مہ فراہم کرے گی انشاءاللہ ماضی کے بارے میں تو میں آپ سے کوئی تفسیرائر نہیں کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ہمارے دور میں جب سے میں نے یہ منصب سم یہ فرائز مجھے سنپا گیا ہے اور ہمارے سینئرز کے مطابق انشاءاللہ آئندہ جو بھی فنز استعمال ہوئے گا وہ بلکل نوجوانوں کے بہتری اور ان کے نوجوانوں کی بہتری اور ان کے مفاد میں ہی استعمال ہوئے گا یوت پالیسی ہمارا پائپلائن میں ہے اور ہم لوگ مختلف اسٹیک ہولڈرز سے اس سلسلے میں مشاورت کر رہے ہیں جن میں انجیوز بھی شامل ہے یوت ہمارے کافی سارے یوت انجیوز یوت آرگنائزیشنز اور اسی طرح ہمارے اسٹیک ہولڈرز گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جیسے ایڈوکیشن ہے ہمارا سوشل ویل فیر ہے باقی اس طرح جوڑی یوت ڈپارٹمنٹ جن کا یوت سے تعلیم ہے ہم ان سے بھی مشاورت کر رہے ہیں جتنے بھی جلد ہو سکے فال کرے اور جو لوگ غیرازیر ہیں ہم لوگوں نے کافی سارے لوگوں کو جو لوگ غیرازیر ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہوئے اور انشاءاللہ پہلے سے ہمارے کارکردگی کافی بہتر ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ بتدریج اور بھی بہتر ہوتا جائیں گے انشاءاللہ نہیں میرے خال میں موسیقی جب سے میں نے یہودہ سمالا ہے تو اس طرح کا کوئی انجیو یا ارگنیزیشن نہیں ہے جو ہمیں مالی طور پر سپورٹ کریں یہ سرکار خود ہی انجیوز کو بلکہ معاملہ اس کے علیت ہی ہے سرکار ہی انجیوز اور ارگنیزیشن کو مختلف سرکار انجیوز اور ارگنیزیشن کو مختلف پروگراموں کے لئے ان کا مالی امداد کے ساتھ ساتھ ان کو مالی ٹیکنیکل اور جس طرح بھی سپورٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے سرکار گورنمنٹ آف گلوشستان یوٹ افیرز دیپارٹمنٹ ان کو اس معاملے میں سپورٹ کرے گی ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی بہت سارے ہیومن ریسورسز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہیومن ریسورسز کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنے ارگنیزیشنز کو ہماری یوٹ کافی سارے جو یوٹ ارگنیزیشنز بنے ہوئے ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے ایک کالیشن پروگرام کے تحت آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں سلسلے میں ہماری برپور کوشش ہوئے گی کہ ہم ہر قومی دن پہ ہمارے جو جیسے 23 مارچ ہے 14 آگست ہے 6 ستمبر ہے کشمیر ڈے ہے ہمارے اس طرح ہم لوگ ہر قومی تہوار پہ اسکول اور کالیجز میں مختلف قسم کے مقابلے جیسے پینٹنگز ہو گیا تقریری مقابلے ہو گیا ڈیکلمیشن ہو گیا وال پینٹنگ ہو گیا اس طرح کے گلوکاری یوٹ اوارڈ قویز پورگرام اس طرح کے کافی سارے پورگرام ہم لوگوں کا ارادہ ہے کہ سکول اور کالیج اور انورسٹریز دیوال پہ ہم لوگ یوٹ کے لئے آئندہ انشاءاللہ منعقد کرائیں گے بلکل خواتین کو خواتین کو بلکل اس فیلڈ میں آنا چاہیے کیونکہ خواتین کے بغیر ترقی ہی ناممکن ہے جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کریں گے ہمارا ملک میں ترقی ہمارا ملک اتنا ترقی نہیں کر سکیں گے تو میری خواتین سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہر کام میں ہر فیلڈ میں مردوں کے شانہ بشانہ آئے اور ہمارے ساتھ ملک کام کرے اور پاکستان کو اور ہمارے صوبوں کو ترقی اور کراہ پہ گامزن کریں تو ہمارے ہی اسی یوت نے ہی آگے بڑھ کے مطلب ہم ہمارے ملک اور قوم کے لئے کام کرنا ہے اور ان کو بھی انہی سیٹوں پہ جن سیٹوں پہ آج چیف سیکٹی ہے سیکٹیز ہے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو بھی آفیسرز بڑے بڑے ہمارے آفیسرز ہیں انہی یوت نے کل انہی سیٹوں کو سنبھالنا ہے انہی ہمارے ملک اور قوم ہم کو ترقی اور کراہ پہ گامزن کرنے اور ہماری پور کوشش ہوئے کام اپنے ویوت کے لئے جو بھی ہم سے ہوسر کا سرکاری سیٹوں گورنمنٹ کے لئے مطلب ہم کو چیٹے مقرر کرے اور ان کے مختلف کام کے لئے سلسلے میں آگے بڑھیں